گوڈ مارننگ لیڈرز آج ہم بات کریں گے جوب وائے جوب فرسز نیٹرک مارکنگ وائے نیٹرک مارکنگ ہمیں نیٹرک مارکنگ کیوں کرنی چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جوب کی اگر ایک ویکتی جوب کر رہا ہے تو اس نے اپنی زندگی کے پندرہ بیس سال پہلے پڑھائی کی ہے بیس سال اور بیس سال پڑھائی کرنے کے بعد اس کے بعد پھر اس نے کچھ پریکٹس کیا ہے اور اس کے بعد وہ پندرہ سے بیس ہزار روپے سے پچیس ہزار روپے کی جوب کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں کہ بہت سارے لوگ آپ یہ کہیں گے کہ سر پڑھائی نہیں کرتے اس کے بہت زود کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو سر اس نے بھی جو کام کر رہے ہیں جیسے بائیک میکینک ہیں یا موٹر میکینک ہیں یا اور بھی جو لوگ آرہ مشین وغیرہ چلا رہے ہیں ان سب نے کہیں نہ کہیں پہلے پانس سال چار سال دس سال سیکھا ہے سیکھنے کے بعد آج وہ پورا فول ٹائم اس کو کر رہے ہیں یعنی ان کی ایک شاپ ہے وہ شاپ کے اندر وہ پورے دن بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پیسہ بناتے ہیں لیکن وہ کسی بھی دن اگر ان کی شاپ بند ہو جائے یا وہ جوب پہ نہ جانے لائک بچے تو اس دن وہ آمدنی نہیں آئے گی اب ہم بات کرتے ہیں وائٹ نیٹوک مارکڈنگ کی تو نیٹوک مارکڈنگ کے اندر بھی اگر آپ اس کے اندر سفلتا چاہتے ہیں آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو سفلتا چاہیے آپ کو تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ کم سے کم تین سے پانچ سال اس بزنس کو آپ کو سیکھنا ہوگا جب آپ اس بزنس کو سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پہلے سال ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیکھنے کا آپ کو کوئی آمدنی یا کوئی پیسہ نہ ملے ہو سکتا ہے آپ کی پورے ایک سال کے اندر کچھ پیسے جیب سے چلے جائیں لیکن دوسرے سال جیسے ہی آپ اس کو سیکھتے ہوئے کرتے رہتے ہیں تو جتنا پیسہ آپ کو اپنی نوکری سے آتا ہے اس سے زیادہ پیسہ آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں یعنی دس ہزار سے لے کر بیس پچیس ہزار روپے مہینے تک کی آمدنی آپ کو ہو سکتی ہے لیکن تیسرے سال جیسے آپ اس کو سیکھتے رہتے ہیں تیسرے سال میں یہ آپ کو پچاس ہزار روپے سے لے کر کے ایک لاکھ روپے تک کی آمدنی دے سکتا ہے چوتھے سال میں یہ آپ کو ایک لاکھ روپے سے لے کر کے دو لاکھ ڈیر لاکھ ڈھائی لاکھ تک دے سکتا ہے لیکن تیسرے سال میں یہ بزنس بلکل اسٹیبل ہوتا ہے اور آپ کو کم سے کم دو لاکھ سے تین لاکھ کی آمدنی پر منت کی دیتا ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اگر آپ اس کو تین پانچ سال سیکھ لیتے ہیں تو پانچ سال بعد آپ بلکل فری ہوتے ہیں ایسے فری کہ آپ بلکل اقدم مائنڈ فری ہوتے ہیں آزاد ہوتے ہیں اور یہ بزنس آپ کو بہت ساری چیزوں میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے سب سے بڑی چیز ہے آپ ہزاروں لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کی آپ کی ٹیم ہوتی ہے جو آپ کو ماند سمان عزت اور سہرت دے رہی ہوتی ہے پیسہ تو اس میں بائی پروڈکٹ ہے کہ پیسہ آپ کو آنا ہی آنا ہے لیکن اگر اس بزنس کو آپ کر رہے ہیں تو ایک سفل اور سفل تب بزنس مین بنیں گے ایک ایسے بزنس مین بنیں گے جو لوگوں کی زندگی میں قرانتی لانا سکتے ہیں تو دوستوں اگر آپ لوگوں کی زندگی میں قرانتی لانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں قرانتی لانا چاہتے ہیں تو آپ سب ہی کو عرفان اکتر دعوت دیتا ہے نیٹوک مارکننگ کے لیے کہ آپ سب ہی لوگ اس بزنس کو ضرور سمجھیں اور ضرور سے ضرور سمجھ کر اس بزنس کو شروع کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی ہیلپ کریں پروڈکٹ کے ساتھ بھی اور ان کے ہیلتھ کے ساتھ بھی اور ان کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے ایک اچھی لائف اسٹائل تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا اور آپ سبھی لوگ اس پہ ضرور گوھر و فکر کریں گے کہ ہمیں نیٹ اک مارکٹنگ میں کیسی جانکاری اور کس طرح کی جانکاری لے کر کہ ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں تو تھائنگ کیو ویش یو ویلت